بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اولیاء کاملین کون اور محبین اولیاء کون افراد و تفرید سے ہٹ کر ایک سلسلہ وار تقریر قسط نمبر ایک ولی کی لگوی تعریف قریب دوست مددگار پڑوسی فرانبردار ولی احد تخت و تاج کا وارس بادشاہ کا جانشین یتیم کا والی یعنی یتیم کا سرپرست یہ ولایت مزدر سے نکلا ہوا ہے بہوالے القاموس المحیط المنجد فیروز اللگات اسلامی فقہ میں دوسرے پر کسی کام یا حکم کے نافذ کرنے کی صلاحیت کو ولایت کہتے ہیں مثلا نابالک بچوں کا ولی یتیم کا ولی وغیرہ بہوالے الاشباہ بن ندائر کہ ولی کو ان کے بہت ساری ذاتی امور میں تصرف کرنے کا اختیار شرعا اور قانونا ہوتا ہے جس کی تفصیل بہت لنبی ہے لیکن علم اقائد و کلام اور فن تصوف میں جو یہاں مقصود ہے ولی کی سب سے زیادہ جامع اور امدہ تعریف درس نظامی میں داخل علم کلام کی اساسی کتاب شرع اقائد النصفیہ میں حضرت شیخ الاسلام علام السعاد الدین دفتہ زانی علیہ رحمت اللہ الباری یعنی امام ربانی حضرت مسعود بن عمر الخراسانی رحمت اللہ علیہ جن کی ورادت سات سو بائیس ہجری میں ہوئی تھی اور جن کی وفات سات سو بیانہ وے ہجری میں ہوئی تھی انہوں نے ولی کی تعریف اپنی اس کتاب میں یوں فرمائی ہے اس عبارت میں ولی کی تعریف کے لیے چار جملے استعمال کیے گئے ہیں یا یہ بھی کہنا درست ہے کہ ولی کی تعریف پہلے جملے میں ہے اور باقی تین جملوں میں ولی کی صفات یا ان کی علامات کو بیان کیا گیا ہے نمبر ایک والعارف باللہ تعالی وصفات ہی حسب ماں یمکن یعنی ولی وہ دوست خدا ہی ہوتا ہے جس کو حضرت اللہ جللہ جلالہ کی اور اس کی صفات کی بقدر امکان و استطاعت معرفت حاصل ہو معلوم ہوا کہ شریعت متحرہ کا علم عقائد و عبادات اور معاملات یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کا علم ضروری حد تک ولی کے لیے ہونا ضروری ہے کیونکہ عادتاً اس کے بغیر عرفان حاصل نہیں ہو سکتا بغیر شریعت کے عرفان و معرفت کا دعویٰ کرنا باطل ہے نمبر دو تمام طرح کی شرعی عبادات یعنی فرائض واجبات سنن اور نوافل کا ازہد پابند ہو جب تک وہ ہوش و حواس کے ساتھ ہو معلوم ہوا کہ ولایت کے کھانے میں عبادت کے معاف ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے نمبر تین تمام طرح کے چھوٹے بڑے اور ظاہری و باطنی گناہوں سے حد المقدور پرحیز کرنے والا ہو ہاں بشری تقاضے سے کوئی گناہ کرے یا اس سے صادر ہو تو دل سے ندامت کا اظہار کر کے اس کو بخشوا دے الگرز احکامات شرعیہ یعنی عامال حسنہ کا احتمام ہو اور عامال سیہ یعنی گناہوں سے بچنے کی کھوپابندی کرتا ہو نمبر چار یعنی تمام طرح کی بیجا اور لگوں نفسانی لذات و طبعی خواہشات سے بچ کر ضروری و طبعی لذتوں اور خواہشوں کی تکمیل میں وہ تابع شریعت رہ کر زندگی گزارنے والا ہو بالفاظ دیگر غیر ضروری خواہشات میں پڑھنے والا نہ ہو اس طرح تمام لا یعنی امور و افعال اور اقوال سے پرہز کرنے والا ہو یہ صفات جس مؤمن میں جس قدر راسخ ہوں یا ان صفات کے حصول میں وہ جتنی کوششیں کرتا ہو تو اسی قدر ورائت میں اس کا مقاب نصیب ہوگا اللہ نصیب کرے ولایت میں فرق مراتے چنانچہ حضرات صحابہ کرام اور حضرات اہل بیت عزام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بابی ولایت میں سب سے اونچے مقام پر فائز تھے یہی وجہ ہے کہ سارے اقوام و ملن حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے بغیر صحابہ اور اہل بیت کا مقاب سب سے زیادہ بلند ہے ولایت میں ان کے بعد حضرات تابعین مثلا حضرت امام عاظم حضرت سعید بن جبیر اور حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہم اجمعین اور ان کے زمانے کے اہل اللہ حضرات پھر ان کے بعد حضرات تابعین مثلا حضرت امام مالک حضرت امام شافی حضرت امام احمد بن حمد حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم وغیرہم اور ان کے معاصرین اہل اللہ حضرات رحمت اللہ علیہم اجمعین کا مقام و مرتبہ ہے جیسا کہ سیدیس پاک میں اس کے طرف لطیف اشارہ بلکہ سراحت کی گئی ہے خیل القرون کرنے ثم اللہزین یلونہم ثم اللہزین یلونہم ثم یفشو القذم یعنی بہترین زمانہ میرا زمانہ حضرات صحابہ کرام کا ہے پھر ان کے بعد والوں حضرات تابعین اعظام کا ہے پھر ان کے بعد والوں حضرات تابعین کا رضی اللہ عنہم وارضاہم اجمعین پھر اس کے بعد جھوٹ اور شرعام ہوگا اور خیر مجموعی طور پر مغلوب ہوگا بلعیاز باللہ العظیم پھر ملتے ہیں آپ سے اسی عنوان کے تحت قسط نمبر دو میں تب تک کے لئے اجازت ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ